ناستے تو ہم روز ہی بناتے ہیں روز نئے نئے طریقے کے بناتے ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی جٹ پٹ سے سنڈے سپیسٹل مزیدار سے ریسپی شیئر کرنے جارہی ہیں سپر سافٹ سپر ٹیسٹی یہ پینکیک کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور گھر میں رکھے کچھ ہی سامان سے ہم اسے بنا کر کے تیار کریں گے تو ریسپی اگر ذرا بھی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا آج کی مزیدار ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا سوجی تو یہاں پہ میں نے ایک کب بارک والی سوجی کا استعمال کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا کب زیتنا فریش دہی اگر آپ کے پاس بارک والی سوجی نہیں ہے تو آپ چاہے تو یہاں پہ موٹی والی سوجی کو مکسر جار میں گرائن کر کے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے سوجی اور دہی کو اچھے سے ملا لیں گے اب اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کی کنسسٹینسی کو تھوڑا سا پتلا کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے سوجی کو ڈالا ہے تو سوجی پانی کو ابزورب کرے گا تو یہاں پہ آدھا کب پانی ڈال کر کے ہم سوجی کو رکھ دیں گے ریشٹ کرنے کے لیے چلیے باقی کی تیاری کر لیتے ہیں تو اب یہاں پہ ایک کڑھائی میں میں نے تیل گرم کیا ہے سرسو کا تیل ایڈ کیا ہے آپ چاہے تو ریفائنڈ آئل ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے آدھا چمس زیرہ ایڈ کیا ہے زیرہ کو ہلکا سا ملا لیں گے اور ملانے کے بعد یہاں آدھا پیاز میں نے ایڈ کیا ہے رفی شاپ کر کے جیسے ہی پیاز تھوڑا سا ملانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سے لیسن تھوڑی سے ادھرک لیسن اگر آپ نہیں کھاتے ہوں گے تو صرف ادھرک ہی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑی سی سوکھی لال میرچ ایڈ کری ہیں میں نے تیکھا اپنے انسار کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے تین سے چار چھوٹی سائز کے ٹاماتر لیے تھے جسے میں نے اس طریقے سے بیس سے کٹ کر کے ایڈ کیا ہے اب ٹاماتر گلنے کے لیے ہم یہاں پہ تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد ہم اسے ڈھک کر کے ٹاماتر گلنے تک پکا لیں گے تو جیسے ہی ٹاماتر اچھے سے صافٹ ہو جائیں گے تو ہم اس ریسپی کو کیا کریں گے تھنڈا ہونے کے لیے نکال دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹاماتر بڑیا سے صافٹ ہو گیا ہیں تو ہم کیا کریں گے اسے ایک برطن میں نکال لیں گے اور اس کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے مکسر جہار میں ٹرانسفر کر لیں گے اب یہاں پہ تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے تاکہ یہ بہت ہی بڑی اسے پیس سکے اور یہ مزیدار سی چٹنی ہم پیس کر کے تیار کر لیں گے بہت ہی مزیدار چٹنی ہے تو یہ لیجے چلیے اسے رکھتے ہیں اب سائیڈ میں چلتے ہیں ایک مزیدار سی سٹفنگ تیار کریں گے سٹفنگ کے لئے یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی میں تیل گرم کیا ہے دو چمچ اور ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے یہاں پہ سرسو کے دانے ایک چمچ کے قریب اور اسی کے ساتھ یہاں پہ آدھا چمچ زیرہ ایٹ کریں گے جیسے ہی زیرہ اور سرسو کریکل ہونے لگیں گے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دھنیا تو دھنیا یہاں پہ آدھا چمچ لیا ہے جسے میں نے ہاتھوں سے کرش کر کے ایٹ کر دیا ہے اب اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا جسے باریک چاپ کر کے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اسے اچھے سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد یہاں پہ میں تھوڑا سا ادرق بھی ایٹ کروں گے ادرق گریڈ کر کے ایک چمچ کے قریب اور ساتھ ہی یہاں پہ ایٹ کیا ہے میں نے حریبچھی اسے اچھے سے ملا لیں گے تو یہاں پہ میں نے بہت سارے آپ میرے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ جا کے میں نے بہت سارے الگ الگ طریقے کے سٹفنگ بنا کر کے تیار کیا الگ الگ فلیور میں تو یہاں پہ یہ جو فلیور والا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکل الگ ہے اس کو ایک بار آپ ضرور بنا کر کے ٹرائے کریے گا بہت ہی آپ کو پسند آئے گا تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے تھوڑا سا سملا میں چھائٹ کر دیا ہے لگ بھگ ڈیر چمچ کے قریب ڈیر ٹیبل سپون اور سوات کی نسار نمک آئیٹ کریں گے ساتھ ہی اس میں جائے گا تھوڑا سا گرم مسالہ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اگر آپ کو اس کی رہ سے پیچھ آئیے تو میں اسے کمنٹ ضرور کریے گا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اس کے بعد آدھا چمچ یہاں پہ میں نے آئٹ کیا ہے ہلدی پاوڈر اور ایک چمچ آئٹ کریں گے ہمچور پاوڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ نمبو کا رس آئٹ کر سکتے ہیں اور اسے اچھا سے ملا لیں گے جیسے مسالہ ہلکا سے بھون جائیں گے ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اُبلے ہوئے مطر تو یہاں پہ میں نے مطر کو پہلے ہی اُبال لیا تھا نمک ڈال کل کے ہلکا سا تھوڑا سا میں یہاں پہ کری پتہ آئٹ کروں گے سٹارٹنگ میں میں نے آئٹ نہیں کیا کیونکہ میں بھول گئی تھی تو کیا کریں گے اسے اب ہم اچھا سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد اس میں گریٹ کر کے آئٹ کریں گے آلو تو یہاں پہ میں نے چار سے پانچ بڑے سائز کے آلو لیے تھے اور اسے اچھا سے گریٹ کر کے آئٹ کریں گے مطلب بہت بڑے سائز کے نے لیے تھے میڈیم سے تھوڑے سے بڑے تو اسے اچھا سے گریٹ کر لیں گے تاکہ اس کے کوئی بھی چنکس نہ رہے ہیں اور اسے اچھا سے ملا لیں گے تو ملاتے ملاتے ہی ہمارا آلو بھی پک جائے گا مسالے بھی بڑیہ سے اس میں سیٹ ہو جائیں گے مل جائیں گے تو یہ اسی طریقے سے ملا لیں گے اور آخری میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ہرہ پیاز اگر آپ کے پاس ہرہ پیاز نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ دھنیا پتی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر چاہے تو اسے اس کے بھی کیا جا سکتا ہے اب کیا کریں گے اسے اچھے سے ملا لیں گے اور یہ ہماری چٹ پٹی سے زوردار مزیدار سے ایک دم ڈیفرنٹ پالی فیلنگ بن کر کے تیار ہے چلیے سے رکھیں گے اپ سائیڈ میں مین پروسس میں چلتے ہیں تو سو جی کو ریسٹ کرتے ہوئے پانس سے سات منٹ ہو گئے ہیں اور سو جی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے دہی اور پانی کو اچھے سے ابزورب کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکشر یہ ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں آئٹ کرنا ہے تھوڑا سا ساتھی یہاں پہ میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے تو اس کے بیج میں نے نل لی ہے صرف اوپری والا حصہ لیا ہے آپ چاہے تو لال مرچی کو باریک کٹ کر کے بھی آئٹ کر سکتے ہیں ساتھی یہاں پہ ہرہ دھنیا آئٹ کریں گے ہرہ دھنیا سے بہت ہی بڑی فلیور آتا ہے اب اپنے ناشتے کو فلفی بنانے کے لیے ہم اس میں آئٹ کر دیں گے ایک چمچ کے قریب اینو تو یہاں پہ میں نے ایک پاؤچ جو ہوتا ہے اینو کا اس کا آدھا لیا ہے مطلب پورا نہیں لیا ہے تو یہاں پہ لگ بھگ آدھا چمچ مطلب آدھا ٹی سپون آپ مان سکتے ہیں اسے میں نے اس میں آئٹ کر دیا ہے اب تھوڑا سا پانی نیل کر کے اسے ملا لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں دہیک استعمال کیا ہے تو یہ بہت ہی اچھے سے ایکٹیویٹ ہو جائے گا آپ اسے کہہ سکتے ہیں سوجی بن اڈلی تو یہاں پہ میں نے چھوٹی سی کڑھائی لی ہے کڑھائی کو ہم آئل سے اچھے سے گریز کر لیں گے میں نے یہاں پہ ایلمنیم کا استعمال کیا ہے آپ یہاں پہ چاہے تو وہ نان سٹک پین بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اسے ہلکا سا گریز کر لیں گے گریز کرنے کے بعد اس میں دو چمچ کے قریب ہم اس میں بھر کر کے ایٹ کر دیں گے تو میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے بہت زیادہ نہیں بھریں گے کیونکہ ہم نے اس میں اینو ڈالایا تو یہ آٹومیٹک کیا ہوں گے کہ فلفی ہو جائیں گے تو تھوڑا سا بیٹر ڈالنے کے بعد اسے ہم دو منٹ کے لیے کیا کریں گے لو فلم پہ پکنے دیں گے جیسے ہی اوپر کا سرفیس ہلکا گیلا ہی رہے گا بہت زیادہ پکا نہیں رہے گا تو ہم کیا کریں گے اس طریقے سے آلو کی ٹکی بنا کر کے اس کے اوپر رکھ دیں گے ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ جو ہماری آلو کی ٹکی ہے وہ بیچ میں ہی رہے گی اندر پوری طریقے سے نیچے بیٹھے گی نہیں جائے کر کے تو سٹارٹی میں اگر آپ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا کہ جو ٹکی ہے وہ نیچے چلی جائے گی اور جو ہمارا بیٹر ہے وہ اوپر آ جائے گا تو وہ کھانے میں مزہ نہیں آئے گا تو اس طریقے سے اس پروسس سے ہمیں بنانا ہے تو کیا کریں گے آلو کی ٹکی کو ہلکا سا بس توڑا سا چمہ سے ڈال کر کے بس ہمیں ڈھک دینا ہے اب کیا کریں گے اسے لو فلم پہ تب تک پکا لیں گے جب تک نیچے کا سرفیس ہلکے سے پک نہیں جاتا جیسے ہی اوپر کا سرفیس ہلکا سا سوک جائے گا تو ہم کیا کریں گے اسے ٹرن کر دیں گے اور اُلٹتے پلٹتے ہوئے یہ ہمارا بن دوسا یا بن ایڈلی یا پھر آپ چاہیے چاہے تو اسے سوزی کا پینکیک بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے کیونکہ یہ کھانے میں تو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم باقی بھی بنا کر کے تیار کر لیں گے تو دوسرا بیچ بنانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اویل ڈالنا ہے ساتھی ڈالیں گے تھوڑا سا بیٹر اسے ڈھک دیں گے جیسے ہی اوپر کا ہلکا سا سرفیس سکھے گا بس آلو کی ٹک کی بیچ میں ڈالنی ہے اور یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹی سا ناشتہ بن کر کے تیار ہو جائے گا تو میرے ریسیو میں یہ ناشتہ چار لوگوں کے لیے بنا ہے دیکھیں میں نے چار بنائے ہیں مطلب ایک ہی ایک لوگوں کے لیے پریابت ہے اتنا مزیدار رہتا ہے اتنا فیلنگ رہتا ہے بہت ہی ہیلڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے ایک بار اسے ضرور فرائے کریے گا دیکھنے میں جتنے مزیدار لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار تو اس ریسیپی کو آپ چاہیں تو بچوں کے ٹیفن میں دیجئے یا شام میں بنائیے صبح میں بنائیے دو پہر میں بنائیے جب بھی آپ کو من کرے بہت ہی ہیلڈی بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سی ریسیپی کو ایک لائک ضرور کریے گا میں ملتی ہوں کل صبح اسی طریقے کی ایک اور مزیدار اور سمپل ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور اس ریسیپی کو بنائیے گا ضرور جیسا بھی بنائیے آپ مجھے کمنٹ ضرور کریے گا اور اسی طریقے کی مزیدار ریسیپی اگر میرے چینل پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسی طریقے ملتے ہیں کل صبح ایک اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ till then take care and bye bye